دوستو آج ہم بات کروں گی ایک اور لیکوٹ فرٹلائزر کے بارے میں جس کو آپ اپنے ونٹر فلاورنگ پلانٹس میں دے سکتے ہیں ساتھ ہی انڈو پلانٹس کے لیے بھی یہ بہت بڑھیا رہتا ہے لیکوٹ فرٹلائزر بہت ہی جلدی سے پودھے کی جڑوں تک پہنچتے ہیں اور بہت ہی فاسٹ اس کا ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو جتنے بھی ہمارے ونٹر فلاورنگ پلانٹس ہیں یا کوئی بھی فول والے پودھے اس میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بہت ہی بڑھیا رہتا ہے مستر کیک فرٹلائزر بھی بہت اچھا ہے آپ ان دونوں فرٹلائزروں کو یوز کریں ہر دس دس دن میں بدل بدل کے دونوں کو یوز کریں یہ بہت ہی بڑھیا ریزلٹ ملیں گے بہت ہی بڑھیا فول کھلیں گے دیکھیں یہ پٹونیا کے پلانٹ جو میں نے اس میں لگایا ہے باسکیٹ میں جس میں چار پلانٹ ایک ساتھ لگے ہیں کتنے اچھے سے یہ فیل گیا ہے ابھی اس کو ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اور دیکھیں کتنے سارے اس میں برانچ نکل گئی ہیں اور دو کلیاں بھی کافی بڑی ہو گئی ہیں فول بھی کھلنے والے ہیں اس میں تو ایک طرف لٹک جائے گا کافی سندر لگے گا اور اس میں ایک بھروینہ کا پلانٹ لگا ہے اور ڈائنثس کا پلانٹ بھی کافی اچھے سے اس میں چل رہا ہے اور گیندے کا پلانٹ لگا ہے تو چار پلانٹ بھی ایک ساتھ چل جاتے ہیں اگر تھوڑی بڑی باسکیٹ ہو تو اور ایک ساتھ لگے ہوئے کسی بھی بڑے گملے میں یا پھر بڑی باسکیٹ میں تین چار پلانٹ ایک ساتھ لگے ہو تو وہ سندر بہت زیادہ لگتے ہیں کیونکہ کلر فل ایک دم باسکیٹ ہماری دیکھتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو بنانا ہے اور کیسے اپنے پودھے میں دینا ہے تو ہمیں سو گرام کوئی بھی خاد لینی ہے یا تو آپ فرمی کمپوسٹ لے لیجے یا پھر جو گوبر کی خاد ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں خاد پرانی ہونی چاہیے نئی خاد نہ ہو کم سے کم ایک ڈیڑ سال پرانی ہو گھر پر جو کمپوسٹ بناتے ہیں وہ بہت جلدی ہم یوز کر لیتے ہیں پلانٹس میں تو وہ آپ یوز نہ کریں اگر آپ کیا گھر پر بنا ہوا کمپوسٹ ایک سال پرانا ہے تو آپ اس سے بھی کمپوسٹ بنا سکتے ہیں تو سو گرام یہ خاد ہم نے ایک لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دی ہے اور اس کو ہم تین چار دن کے لیے تو کم سے کم رکھیں گے اور اگر ہم سات آٹھ دن کے لیے اس کو چھوڑ دیں تو اور بھی اچھے سے ہماری بن کے تیار ہو جائے گی تو اب بھی اس کو چار دن ہو گئے ہیں اور چار دن بعد بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک ہفتے بعد یوز کریں تو اس کے ریزلٹ اور بھی اچھے رہتے ہیں بہت ہی بڑی طرح سے یہ بن جاتی ہے تو دیکھئے اس طرح سے بیچ ویچ میں اس کو تھوڑا چلاتے رہیں تو آج میں آپ کو یوز کر کے بتاتی ہوں کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے تو جتنی بھی ماترہ آپ اس میں سے لیں گے اتنا ہی اس میں اس کا پانچ گنا پانی ملا لیں تو اس طرح سے جیسے کہ اب یہ چھوٹا والا جو گلاس ہے یہ میں نے لیا ہے اس میں سے تو اس میں میں یہ پانچ گلاس پانی ڈال دوں گی تو پانچ گنا پانی مکس کر کے ہماری یہ کمپوزٹی تیار ہو جائے گی دیکھئے بلکل پتلا لکویڈ ہوتا ہے اس طرح سے یہ بن گئی ہماری کمپوزٹی تو پودھوں کے لیے اس طرح کا فٹلائزر یہ کمپوزٹی بہت ہی بڑیا رہتا ہے اس کو آپ جب بھی دیں پلانٹس میں تو مٹی تھوڑا سوکھی رہنی چاہیے تو بہت ہی اچھے سے اس کا اثر ہوگا بہت زیادہ گیلی مٹی میں لکویڈ فٹلائزر نہ دیں تھوڑا سا دو تین انچ مٹی سوکھی ہوگی تو اس کے ریزلٹ بہت ہی بڑیا آپ کو ملیں گے تو بس اس طرح سے بنا کے کمپوزٹی آپ اپنے سبھی فول والے پودھوں میں سبھی جتنے بھی جو بھی آپ کے انڈو پلانٹس ہیں ان میں سب میں دے سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑیا رہتا ہے انڈو پلانٹس کے لئے بھی مسترڈ کےک فٹلائزر ایک بار کو آپ انڈو پلانٹس میں نہ دیں تو زیادہ بڑیا ہے لیکن اس کو آپ دے سکتے ہیں منی پلانٹ ہو یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس اگر انڈو پلانٹس ہے تو سبھی کے لئے اچھا رہتا ہے تو اس طرح سے آپ کمپوزٹی بنا سکتے ہیں دوستو اور اپنے پلانٹس میں دے سکتے ہیں دھیر سارے پھول پانے کے لئے پوری سردی پھولوں سے بھرا رہے گا گارڈن یہ کچھ فٹلائزر ہیں جو بلکل آرگینک ہیں ان کو آپ یوز کریں گے تو ریزلٹ بھی اچھے ملیں گے اور آپ آرگینک طریقے سے گارڈنگ کریں گے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریے اور گارڈنگ کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you very much bye